ان دور کے پاس مہو کے کشن گنستانے میں کانگریس نیتا کے بھائی کے چھ سال کے بچے کا پرہنڈ کر ہتیا کر دی گئی اس معاملے میں پولیس نے دو آروپیتوں کو گرفتار کر لیا ہے ہتیا کے خلاصے میں پتا چلا ہے کہ کانگریس نیتا کی بھائی کے بیٹے کا ہتیارہ اور کوئی نہیں بلکہ چاچا کا پتر اور رشتہ دار ہی نکلے پولیس کے نصار گرام پکڑنبر کے کانگریس نیتا ویجیندرہ سنگھ چوہان کے بھائی جیتندرہ سنگھ چوہان کے چھوٹے بیٹے ہرشو کی ہتیا کر دی گئی آروپیتوں نے بیٹے کے ایواز میں چار کروڑ روپے کی فیروتی مانگی تھی پولیس کے نصار ہرشو کا رہیوار شام قریب چھے بجے گھر کے پاس سے اپرہنڈ ہوا تھا پولیس کو بلوارہ کے پاس بھائی گرام اس صد پولیا کے نیچے بچے کا شو بلا ہے پولیس نے جب چھانبین شروع کی تو اسے ریلوے سٹیشن پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے کے فوٹیج ملے جس میں بہت جاتا ہوا دکھائی دی رہا تھا ساتھی پولیس کو ایک کار کے بھی فوٹیج ملے ہیں ایس پی بھگوان سنگھ بیردے کے نصار چاچا کا پتر ندیش اور فریتک ایوام ایگرنی رشتدار ویقاس ہی ہرش کا ہتیارہ نکلا ہے بتا دے کہ ویجندر سنگھ چوہان پچھلے ویدھان سبا چناؤں میں کانگریس سے اپنی دعویداری کر چکے ہیں پولیس نے سی سی ٹی وی کے آدھار پر ہتیارے کو دیر رات امکارشور سے پکڑا پوشتاش میں ہتیارے نے بالک ہرش کی ہتیہ کر چورل کے بائی گرام کی جنگل میں بھیگنا قبولا یار یہ پنڈمبر گراؤن میں سری جتین چوہان جی رہتے ہیں ان کا اپنا بیوٹا ہے تریزر کا ہے اور کرسی گھتے ہیں ان کا پتر ہے ہرش چوہان کل کریب ساڑھے چھے بجے کھیلتے 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 کہیں چلے گا آس پاس انہوں نے تلاس کری پھر تلاس کرتے ہیں تو کریب آڑ بجے ان کے پاس ان کے موبائل نمبر پر کسی گف ہونا چونکہ اس سمائے جب یہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے اپنا مائک اپنگ کر دیا تھا چونکہ ان کا بہت بڑا پریبار ہے کبھی اسی لوگیں لگوا تو سب لوگوں کی یہ جانکری میں آگیا کہ ان کے پاس ان کے بچے کا اپران ہوگیا ہے اور اس کے دیمارڈ ہوگیا ہے اس کے بات یہ اپنے اس طرح پر ڈھونچ رہے کاریب ساڑھے نو بڑھے ہمارے ٹی آئی کسن گھن کو سوچنا تو وہ انہوں نے اپنے سیبل میں چونکہ سمبیدن سیل محاملہ تھا اس لیے سیدھے پولیس نہ جاتے بھی پرائیوٹ گاڑیوں سے سیبل میں گئے ہم لوگوں کو سوچنا دی تو تتکال میں بھی آگیا اس کے بعد دیای صاحب بھی آگیا تو جس نمبر سے فون آیا تھا ان کو اس نمبر کا ہم نے سی دی آئر وغیرہ نکالا تو وہ ایک ہی دن کا کچھ آ رہا تھا اور وہ نمبر کسی ہم لیا گاؤں آگر مالوا سے کہ نام سے تھا کسی تو وہاں ہم نے ٹی محلی تو پتا چلا کہ وہ بندہ ایک سال سے اس گاؤں میں لے پھر وہ جو سیم جاری ہوئی تھی وہ اجین سے جاری ہوئی تھی وہاں بھی ہمارے ٹی مگئی تو انہوں نے سیکنڈ نمبر پر لیا تھا وہ کئی اس کا رو کسیل خندوایا تھا اسی بیچ میں جو ہمارے سی سی ٹی وی کی جو ٹی م دیکھ رہی تھی تو جو بچہ تھا ہر اس کو رتیس رتیس پتا سواس کے ساتھ جاتے ہو رتیس جو ہے جتین جی کے ہی بوا کی لڑکی کا بیٹا تھا تو پھر ہم نے جتین جی سے بات کری جب ان کو سامنے بلا کے آئی جی سر بھی یہا تھا دی آئی سر بھی تو وہ ان کو بالکل سکنی سا میرا پریبار کے لوگ لیکن جب انہیں پھر ویڈیو دکھایا اس کے فوٹو سے میچ کروایا پھر اس کے چھوٹے لڑکے نے رتیس کے چھوٹے بھائی نے کہا کہ ہاں سب یہ اس کے ساتھ تھا پھر اس کو حکمت عملی سے پوچھتا چھ کری تو اس نے ہی بتایا کہ سب ہاں میں تھا اور لڑکے کو لے جا کے میں نے وکاس جو اس کے چاچا کا لڑکا تھا اس کو دے دیا اور ہم لوگا ادھے جو ہے چونکہ جتین جیر کا بھی سجن بیکھتی ہے تو ان سے پیسہ بحصول کرنا تو ہم نے کہا وہ کہا ہے وکاس تو وہ لے وکاس تو ادھر کھنڈ وطر ہو گیا یہ آلٹرو گاڑی ہے تو پھر اس کو ہم ٹریس کرتے ہوئے ایک اومکارے سار ہماری ٹیم آئی جی سار کے نردیسن میں پھر ایس پی ان کو کھنڈ واہ کو بھول کے پھر وہاں سے خرگوں کی ٹیم گئی پھر وہ گاڑی ایک اومکارے سار میں ایک ہوتل کے سامنے گاڑی تھی پھر وہاں وکاس میں جو بکاس سے پوستاج اس کے ساتھ بچہ نہیں تھا جو بکاس سے پوستاج کری تو اٹھنے ڈنائے کرتے ہو پھر ادھر سے یہ جو روانہ ہو گئی تھی ٹیم پھر آمنہ سامنے کروایا پھر اس نے یہ سیبکار کیا کہ صاحب ہم نے تو نو بجے ہی اس کو جو ہے بچے کا گلہ گھوٹ کے مو دوا کے مو میں ٹیپ لاغا کے اس کا گلہ گھوٹ کے اور آپ کے جو یہ بائی گاؤں کے جنگل میں بائیٹ مہو سے سنڈلکالے کی ریپورٹ